میں کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اب حضور کے گھر میں دیئے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا میں پریشان تھی سوئی گر گئی اتنے میں حضور تشریف لائے حضور مسکرائے کہتی ہے میں نے گمی ہوئی سوئی تلاش کروئے اللہ اکبر تو یہ روشنی تھی یہ انوار تھے اللہ اکبر ازا داہے کا یتلالاو فی الجدر جب حضور مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پہ اکس پڑتا تھا اللہ اکبر جب مسکراتے تھے نور پھیل جاتا تھا ازا تکلہ ما رویا کن نور یخرجو من بین سنایا حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا اور جب آقا کریم گفتگو کرتے تھے وہاں سے نور کی کرنے چھن چھن کے نکل دیتے ہیں انوار پھیل جاتے ایسا نوری محول ایسا دورانی چہرہ حضرت ابو حریرہ بولے کیا پوچھتے ہو چود ویرات کا چمکتا ہوا چان تھے میرے حضور پھر کہا نہیں 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 حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا حضرت حسان بن ثابت پاس کرے تھے کہا دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے حضرت شیخ مجدد کہتے ہیں حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا کیا وہ خوش نصیب وادیاں تھی کیا وہ خوش بخت پہاڑ تھے بن ساد کے جہاں حضور نے زندگی کے ابتدائی سال گزارے اللہ اکبر حضرت حلیمہ سادیہ کہتی ہیں جب میں حضور کو گھر لے گئی تو میرے گھر میں روشنیاں آگئیں باقاعدہ عورتوں نے کہا حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے رات کو بھی دیا نہیں بجھا دیا بڑے امیر کبیر گھرانوں میں بھی رات کو لوگ دیا بجھا دیا کرتے ہیں لیکن تو اتنی ہی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی تیرے گھر کا دیا نہیں بجھتا تو حلیمہ سادیہ نے کہا آو میں تمہیں بتاؤں میرے گھر میں دیا کون سا روشن باقاعدہ ہم جولیوں کو بلایا پالنے میں حضور تھے اشارہ کر کے کہا جب سے یہ پیارا گھر آیا ہے میں نے سارے دیئے توڑ دیئے دیئے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت عجب روشنی تُو نے پائی حلیمہ بڑی تُو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تُو محمد کی دائی حلیمہ کہا مَا کُنَّا نَحْتَاجُ الْسِّرَاجِ مِنْ يَوْمِنْ اَخَذْنَاهُ جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے میں نے سارے دیئے توڑ دیئے جہاں روشنی چاہیے ہوتی ہے حضور کو اٹھا کے اس کمرے میں لے جاتا ہے بخت جاگے حلیمہ سادیہ کے حضور ان کے گھر آئے اللہ اکبر جدر سے گزرتے گئے نور پھیلتا گئے انوار پھیلتے گئے